ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین ہم کالس کا صلصہ وہیں تھے شروع کرتے ہیں جہاں ہم بریک سے پہلے ختم ہوا تھا دیکھتے ہیں ہمارے نیکس کالر کونے جی فرمائیے جی اسلام علیکم ویلکم سلام جی میں نے یورک کے سٹرن فریمیمبر کا چیز ڈالا ہوا تھا جی تو وہ پیپل انہوں نے مجھے کل دسمیس کر دیا جو لیٹھا کنائے سالہ اور جو نیا ہی انہوں نے بنایا بھی میں نے اپیل کیوئی تھی سوری ٹھیک ہے انہوں نے آپ سے کوئی ایڈیشنل گراؤنڈ مانگے تھے کہ بیسے ہی ریفیوز کر دیا انہوں نے پیپل میں نے ایک سال پہلے یہ کیس کیا تھا تو چھے ماہ بعد انہوں نے ریفیوز کیا ہے کہتے ہیں ہم آئیے سیٹیف کرنے ہیں کہ آپ ان پر ڈو بیڈھرٹ ہیں تو انہوں نے مجھے اپیل کا رائیت دیا تھا تو وہ میں نے اپیل کر دیا تھی تو کل انہوں نے مجھے ہی لیٹر بیج ہے کہ جو نیا کلون آیا اس کے مطابق آپ کو ہم دسمیس کر دیا مجھے بھی آگے کیا کرنا چاہتے ہیں جی آپ کی کل کا شکریہ اصل میں انہوں نے آپ کی اپیل ڈیسمیس نہیں کی ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے تو آپ کسی اچھے وکیل سے ملیں اور اس کو آگے کوٹ میں چیلنج کر دیں چونکہ یہ ایک ایشو ہے کہ میرے اپنے خیال میں اس میں اپیل کا رائیٹ ملنا چاہیے ہم آفز کے وکیل بھی کہتے ہیں اپیل کا رائیٹ ملنا چاہیے جی فرمائیے سر سچے کال بھی یہ سچ کال میں ٹویک دے اگزیم والا کی دیتا سی گا کہ وہ دے بیس سے اسی ہور کورٹ والا نے کیا پھر اس کے بعد جو جہاڑا کیس لیا ہے وہ دے ہمارے رائیٹ دے کیس لیا ہے کہ ہم اس سے دستے کی ٹویک دے کیس بین کر گیا ہے گا کہ ہم جلی سے ہمارے رائیٹ دے کیس آٹھا ہم آیا ہے کیس کہ اس دے ہم وہو کیس کنسیل کروں گی یا پرانے والا کیس کنسیل کروں گی یا نیو والا کیومرائیٹ دے بیس سے ہون ساڑا چلوں گا جی تاڑی کال دا شکی ہے اج پروگرام دے شروع چوی یہ دستے 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 کہ ہم آف صلی اللہ فیصلہ کیتا ہے کہ ٹویک دا جڑا کورٹ دا اف اپیل دا فیصلہ سا اسو من لینگے اگر اسے خلاف سپریم کورٹش نہیں جا رہے نے تنال اے وی انہیں دستے آئے کہ وہ ایک نیو پالیسی بنا رہے نے اس سلسلے چے کہ چونکہ باز کالیجز واقعی صحیح نہیں سین تا باز کالیجز صحیح تو انہیں فیصلہ کرنگے کہ وہ پالیسی دو تین ویک دے اندر کرنگے تا تا تسی ویٹ کرو دو تین ویک دا جدو ہم آف دی ٹویک دے بارے پالیسی آ جائے پھر بیکھو کہ تس نیو اپلیکیشن کرو گے یا تا انہوں اس پالیسی تو کوئی بینیفیٹس ہوئے گا تا دو تین ویک تسی ہور ویٹ کر لیو تاڑی کالدہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالدہ کو نے یہ فرمائی ہے ساری بھار بھاروں لیڈ سے یہ فرمائی ہے ساری مجھے ٹو این آف یر کی لیڈ ملی تھی وہ اپنے بچے کے بیس کے پر وائف اور بچے کی بیس کے پر تو پارشل ریسپونسیبیلٹی کے پر تو میں نے ابھی ایکسنشن کر لیے تو میں پوشنا یہ چاہ رہا تھا کہ میری وائف جو ہے وہ کام نہیں کر رہی تو پہلے اٹھار آزار چھہ سو کی شرط میرے پر لاغوت نہیں ہوتی کیونکہ میں ورکنگ ٹیسٹر کارٹ ٹیم کام کر رہا ہوں ورکنگ ٹیسٹر لے رہا ہوں تو آپ نے اپلیکیشن فرم کونسا کمپریٹ کیا تھا میں نے ایف آل اور ایف پی پرائیویٹ لائیو جی آپ کی کال کے شکریہ نہیں آپ پر وہ اپلائی نہیں کرتا وہ صرف ان لوگ کے لیے اپلائی کرتا ہے جو میریج کی روٹ سے جائیں اور پانچ سال کے روٹ کے اوپر تو چونکہ آپ کو میریج کی روپ پر روٹ کے پر نہیں ہے اور نہیں پانچ سال کے روٹ کے اوپر ہیں اس وجہ سے اگر آپ کارڈ کے اوپر لکھا کچھ نہیں لکھا بینیفٹس کے بارے میں تو آپ اگر بینیفٹس لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اگر کارڈ کے اوپر لکھا بینیفٹس نہیں لے سکتے ہیں تو پھر نہیں لے سکتے ہیں تو وائیس اگر آپ کی لینا چاہے تو بے شک لیتی رہیں کال کا شکریہ آپ کی بڑھتے آگلے کال کے طرف جے فرمائیے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام سارا ابھی تھوڑے دیر میں نے بات رہی تھی ایکشلی میری وائس میری ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس سال میں تو وہ پچھلے سات آٹھ سال سے یہاں پہ موجود رہا ہے لرکے پر ہم ان کا جو ہے لانگ ریزنسی کے پر نائے دہی کر سکتے آئی ایم تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہی ڈیپینڈنٹ تو یہ بھی ہوئی ہے لیکن میں پچھلے پانچ سال سے یہاں پر ہیں تو اس بحاظ پہ ہم آئی ایم اپلائی کر سکیں تو پچھلے پانچ سال آپ کی ڈیپینڈنٹ نہیں تھی نہیں جی جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں ہو تو نہیں سکتا ہے چونکہ اس میں میں آپ کا مقصد سمجھ کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں رولز کا یہی مقصد تھا یہ جو رول بنایا گیا تھا پہلے بھی میں نے کالر کے جو آپ نے کہا تھا پروبیشن کا یہی تھا کہ وہ دیکھتے کہ پانچ سال شادی چلی ہے کہ نہیں چلی ہے یہ مقصد ہوتا تھا پانچ سال پروبیشن رکھنے کا ورنہ پہلے انڈیفن سٹے ملا کرتا تھا پھر ایک سال کا سٹے ہونا شروع ہو گیا پھر انہیں دو سال کا دینا شروع کر دیا پانچ سال کا دیا یہ دیکھنے کے لیے کہ شادی یا ریلیشنشپ چلتی ہے نہیں چلتی ہے تو اگر پانچ سال کی ریلیشنشپ چل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرپزہ دا رول پورا کر دیا ہے لیکن شاید وہ مطلب لے وہاں پہ جو کیس بر کرو وہ یہ اس کی انٹرپیٹیشن لے کہ نہیں جی وہ پانچ سال تھا کہ ایز ایڈیپینڈنٹ کا لیکن پھر بھی اگر آپ پانچ سال پورے کر لیں تو آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ ہماری شادی پانچ سال چل گئی ہے ہم جو پرپزہ دا رول رول کا جو پرپزہ تھا وہ ہم پورا کر چکے ہیں تو دیکھیں وہ مسئلے کیا فیصلہ کرتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں یہ فرمائیے ہلو میں نے پوچھ کیا تھا تو میں نے یہ پوچھنا تھا جو میرا لڑکا ہے انڈیا سے لے آئے تو میں اس کو میں نے انڈیسٹی ہے اس میں جنیبیشتی جانا ہے چاہ وہ لون کے لئے اپلائی کر سکتا ہے کس کے لئے لون پڑھنے کے لون کے لئے تو ابھی وہ سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہے ہاں میں وہ میرے ساتھ ہے جائے سار کے لئے تو آپ کے ساتھ ایسے ڈیپینڈنٹ ہے ہاں یہ جی آپ کی کال کا شکریہ اس سے میں کافی ساری پرابلمز چال رہی تھیں تو ایک کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا کہ ان کو لون ملنا چاہیے لیکن پھر بھی وہ لون نہیں دیتے ہیں لیکن اگر پھر بھی وہ لون کے لئے اپلائی کرے اس کو نہ دے تو اس فیصلہ کو آپ آگے کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اس پر فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جو لوگ ڈسکیشن لیو کے اوپر ہیں تو وہ انٹائٹل ہیں اگر سٹوڈنٹ لان لینا چاہے لیکن عام طور پر جو کمپرینز ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہیں لیکن اگر وہ ریفیوز کر دیں تو آپ اس کو آگے عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں تو باز جب ان کو چیتھی بیٹھتے ہیں کہ ہم اس کو کوٹ میں لے جا رہے ہیں تو وہ لان دے دیتے ہیں کال کا شکریہ ہے وہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کا کون ہے جی فرمائیے جی علیہ السلام علیکم والیکم سلام سر میں مدصر علی بولتا ہوں میں سٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا یہاں پر تین سال پہلے پھر میں نے ایک سلوہ کی لڑکی سے شادی کی اس کے بعد اب میرا ایک بچہ ہو گیا تو آپ مجھے سجیسٹ کرتے ہیں کہ میں اپلائی گرد ہوں ابھی آپ کا کون سا ویزہ ہے ابھی میرے پاس ٹیمپریری سٹی تھا میرے پاس میں نے ایف ایل آر اڈالہ تھا آپ کا ویزہ کوئی نہیں ہے نہیں تو میسیز کی نیشنلٹی کیا ہے سلوکین تو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے نہیں شادی ریجسٹر نہیں ہے لیکن نکاح کیا ہوا ہے بمیلڈن ماسک میں تو کتنا عرصہ پہلے تقریباً وان ان ہاف یور جی آپ کی کالکہ شکریہ اگر شادی کر کے اپلائی کریں تو اس میں آپ کے بہت زیادہ چانسز ہیں اگر آپ کی آپ کی جو پارٹنر اگر وہ یہاں پہ فول ٹائم کام کر رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے اور کام اور اب شادی کر لیں پھر اپلیکیشن کریں تو اس میں آپ کے زیادہ چانسز دیں تو ریلیشنشیپ اگر دو سال سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کالکہ شکریہ بڑھتے ہیں والیکم سلام سر مجھے میری والدہ صاحب کے لیے جی میری والدہ صاحب آئی دی ٹھیک ہے آجی سوری میری والدہ آرہی ہے جی آپ کی آواز نہیں آرہی ہے آپ ذرا مائک کے قریب آجیں یا اگر وہ جی سلام نے کا آواز آرہی ہے جی ابھی آرہی ہے ہاں جی سر سوال یہ کچھ نہ تھا کہ والدہ صاحب آئیتے جون ٹوزنٹویل میں تو اس ٹائم ان کا ویزہ تھا دو سال سکوز ویزے پہ ٹھیک ابھی اب لائن کے اوپرے چاہے ہیں لائن ڈراب ہو گئی جی اب بات کریں ہاں جی اچھا تو سوری ایکسٹینٹویل کے لئے اپلائی کیا تھا دو سال پورے ہونے کے بعد تو کوٹ میں پاس ٹائم ہمارٹ کے تحت جیج نے فیصلہ دے دیا تھا اور اس کے بعد دو تین بار پھر کوٹ میں جاتے رہے ہیں اور نہیں اگر ایک بار فیصلہ ہو گیا تھا آپ کے اکمے پھر کیوں کوٹ میں جاتے رہے ہیں وہ اٹھ لیے کہ دوبارہ ہم عافظ والوں نے ہمارے اگیس پھر اپلیکیشن دی تھی پھر ہمیں دوبارہ کوٹ میں بلا لیا تھا دوبارہ جو کوٹ میں گئے تھے تو انہوں نے ویزر ریجیکٹ کر دیا تھا جو انیان جائی تھی اور اس کے بعد ہم اپیل کرتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں ابھی سپریم کوٹ پیس لگیا ہے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو ابھی ہمارے پاس کوئی ہمارے پاس کوئی ہمارے رائٹ کی اپیل بھی نہیں ہے کوئی ایسا ہے تو آپ کی کیا لگتی ہے انہوں سے آپ کی کیا ہے آپ کی والدہ ہیں تو آپ کے فادر بریٹش ہیں جی بریٹش ہیں تو آپ جو بین بھائی ہیں آپ کی کیا نیشنلٹی ہے میرے پاس بریٹش ہے اور چھوٹے بین بھائی ان کی پاس انڈیفنسٹے ہیں جی تو سب سے چھوٹے بھائی کی کتنی اے جائے ٹونٹی ٹو تو اٹھانہ سال سے کم عمر کوئی نہیں ہے جی کوئی نہیں ہے یہ آپ کی اکال کی شکریہ اصل میں اگر آپ کی ایک اپیل اللہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد ہم اصلے دوبارہ اپلیکیشن ریفیوز نہیں کر سکتے تھے چونکہ یہ ایک قانونی نکتہ ہوتا اس کو رسٹ جو ڈیکیٹا کہتے ہیں کہ اگر ایک فیصلہ ہو جاتا ہے ایک چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو دوبارہ اسی مسئلے کو اسی پائنٹ کو کوٹ میں نہیں لے جا سکتا ہے آپ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہے تو برحال آپ کا کیس یومور ایٹس میں آتا ہے آپ کسی وکیل کو پیپر دکھا کر ان سے ایڈوائیز لے لیں کہ آپ کے اپلیکیشن کیوں ریفیوز ہوئی ہیں کال کا شکریہ ہے برٹی اگلے کالر کے طرف یہ فرمائیے ہی گرهی ہی گوہ لگا نعم جب اس اب آپ ici groups ور пойд년 میں آخرے میں یہ شرمات سات جانسی ہے Испheit因为 دخول مقاش CDC کو پیش مر بھی شیش تحقیق کیا تو سربتہ مقاش دوسری میں مجال خرامتانانے کے لئے اورکتا ہے کہ پیش مطلی لوقتار ممارج بھی شملہ کام کے لئے لگیрать عود رہا زیادہ دیکھنے کی لگے اس کے لئے 100,000 پورتنا خدمتان 200,000 پونٹ he can go with his 200,000 پونٹ in partnership either he can start a new business or he can basically take over an existing business but number one he needs to go back to his country second he needs to submit a business plan third he needs to bring 200,000 پونٹ and fourthly he needs to pass him on english test so he is unable to make an application from here while he's on visa thank you for the call ناظرین دیکھتے paint اگلے کہ وہ میرے کرو طوالے عرم یہ والیکنس میرے بیٹے کا دیگر جائے تھے میں نے بیٹے کا دیگر سپکتا ہے یہاں پیانے کے لئے تیجرمنٹ کے ایز پر لیکن وہ رجیٹ ہو گیا جی آپ کے پیرنٹس کا میرے بیٹے کا کس کا آپ کے بیٹے کا آپ کی میرے کچھ ایز پر ہے پاکستانی لیکن وہ رجیٹ ہو گیا اور اس کے پرونے لگایا کہ دیگر پروف کرے اور ہمیں کین یہ ہے ماں پاکستان میں آپ یہاں پہ ہیں اب یہ آپ کا سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپیر کرا کیا چاہے ہم اپیر کرے تو اس سے کچھ آسکت ہیں تو بچے کی ایج کتنی ہے بچہ تیرہ سال کا جی تیرہ سال کا وہ آپ کی نیشنلٹی کے بعد پیدا ہوا ہے جی نیشنلٹی سے پہلے پہلے ٹھیک جی آپ کی کال کا شکریہ ہوم آفز کا فیصلہ جو امیگریشن آفیسر کا فیصلہ وہ صحیح ہے بچے کو آپ اکیلے یوکی میں نہیں لاسکتے ہیں بچہ تب ہی آسکتا ہے کہ اس کی ماں اس کے ساتھ ہے خالی بچے کو آپ اپلیکیشن نہیں کرسکتے ہیں تو اگر اپیر کریں گے تو وہ بھی آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی تو آپ کے چانسز نہیں ہیں زیادہ بہتر ہے کہ اسی وکیل سے معاشرہ کر لیں کال کا شکریہ پڑھتے ہیں کال کے طرف یہ فرمائیے سلام علیکم جی سلام سر میرا سمپل سا سوال یہ ہے کہ سیونیز کی بیسنس میں میں نے ڈالا ہے بچوں کا اور وہ کوٹ سے بھی ریفیوز ہو گیا ہے اور سارا سسٹم ریفیوز ہو گیا ہے اب دوبارہ میرے وکیل نے فردہ سمیشن ڈالی ہے اور انہوں نے مجھے لیٹر بھی جائے کہ جی فردہ سمیشن کبھول نہیں کرتے آپ کو فریش اپلیکیشن ڈالیں تو آپ مجھے بتائیں کون سے فریش اپلیکیشن ڈالیں جی آپ کی کال کا شکریہ فردہ سمیشن کوئی نہیں ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا جو بھی وکیل تھا اس کو قانون کا پتا نہیں تھا کیونکہ سیونیز کے قانون میں صاف لکھا ہے جو سیونیز کے قانون میں آئے گا وہ اپلیکیشن فرم کمپلیٹ کرے گا فی پے کرے گا پھر وہ اپلیکیشن کنسیڈر کی جائے گی تو فردہ سمیشن کوئی نہیں ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے جس وکیل کے پاس آگئے تھے شاید وکیل نہیں ہوگا اس سلسل میں اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہے تو یہی ہے کہ آپ نیو اپلیکیشن فی پے کرے تو کریں گے تو وہ اپلیکیشن کے پہلے کریں گے آپ کی پہلی اپلیکیشن ریفیوز نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی کوٹس میں گئے وہاں سے کمسکر وین کر لینی چاہیے تو بارہ لب مجھے پتا نہیں کیوں ریفیوز ہوئی ہے تو میں آپ کو اگر سب کچھ ریفیوز ہو چکا ہے تو یہی بہتر ہے کہ نیو اپلیکیشن کر دیں جیتاں جلدی ہو سکے کال کا شکریہ برتیاغلے کالرک طرف یہ فرمائیے اسلام علیہ وسلم میں جرمنی سے بات کر رہا ہوں زیستان حضرت میرے نام میں میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میری پاکستان میں رہتی ہے ڈاکٹر ریلی ڈاکٹر ہے اور اس نے پاکستان میں وہ آکیاں کام کرنا چاہتی ہے انگلینڈ میں تو اس کے لئے کیا طریقہ کار ہے وہاں پہ ڈاکٹر ہے جی وہاں پہ ڈاکٹر ہے پاکستان میں پاکستان میں سپیشلیسٹ ہے تو آپ کتے ہیں آپ جرمنی میں ہیں میں جرمنی میں ہوں جی آپ بھی یوکی آنا چاہتے ہیں نہیں میں نہیں یوکی آنا چاہتا جی آپ کی کال کے شکریہ نہیں ایسے ڈاکٹر کو اللہو نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر پاکستان سے آؤ یا اس کو کام ملے ہوئی یہ پاسیبل نہیں ہے اس کے لئے بہتا لیندھی پراسس ہے سب سے پہلے ہونے کے پلائب کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کرنا پڑتا ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو اگر وہ پلائب پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر ایک بڑا لیندھی پراسس ہے ورک پرمنٹ لینے کا تو برل وہ ایک آپشن ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ یوکی میں پرمنٹلی مو ہو جاتے ہیں تو وہ اگر آجاتی ہیں یوکی میں تو پھر وہ یہاں پہ ڈاکٹر کام کرتی ہیں اس سلسل میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ویسے اگر کوئی پاکستانی ڈاکٹر یہاں پہ آ جائے تو اس کے پلائب کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اسے یہاں کام کرنے کی پرمیشن ہوتی ہے لیکن اگر کوئی ڈیپینڈنٹ آف یورپ کا ہو اس کو پلائب وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں اس کو ڈائریکٹ یہاں کام کرنے کی پرمیشن مل جاتی ہے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالرکوں نے جی فرمائیے ہلو سچکا مرکسا ہنی ملکسا میں پوچھنا سی جی ہائی کوٹ دی فیس ہون دیا وہ کنی ہون دیا جی دی تسی ہونے آج دسیا کے فیس ہونے جی پہلا بتائی تھی انہاں نے اپنا فیصلہ باپس لے لیا یہ ہائی کوٹ والی دا لے آیا دوسرا سوال میں رہے جی لات بیگ دسیا سے گا کہ چاہے کسی دی پیل بھی چال دی ہو وہ باپس پیس آ دیا سارے انہوں پیس ساک دیا کسے کسے نوجہ کرتا ہے پہلی گالی ہے کہ ہائی کوٹ دی فی اس دا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جڑی کسے بندے دی اپلیکیشن رفیوز ہو جادنی سی تو اگر فرس ٹریبال دیش اپلیل کرتا ہے پہلے ایک سو چالی پونٹ فی تھی انہیں بڑھا کے ایک سو چالی پونٹ اٹھ سو پونٹ کر دیتی تھی اس سے وجہ دے نال اگر کوئی اگر فردر اپلیل کردا سی فرس ٹریبال دیش اپر ٹریبال دیش اسی فی وی نے لگائی سی لیکن اس ساری تھی ساری انہیں واپس کر دیتی ہے تو پہلے اعلی جڑی فی ہنڈر فورٹی پونٹ او پے کرنا پے گی نیو فی نہیں پے کرنا پے گی دوسری گالی ہے کہ ہم افسر نے ایک اور کانون بنویا ہے اس سے انہیں لکھیا ہے کہ اگر کسے بندے دی اپیل چل رہی ہے تو اس سے دوران ہم افسر چاہے تو اس نے واپس پیش سکتا ہے تو برہل ایک تھوڑی سی سٹرینج گال ہے اس نے آگے شاید کوئی کورٹ فغیرہ چیلنج کیتا جائے گا صرف اتنی کا لستیج لکھی ہے کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالتا کو انہیں جی فرمائیے جی اب بات کریں السلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب میں علی بول رہا ہوں برہ فورٹ سے میں جی پارٹنر ہے ایک یوروپین تو میں نے پارٹنر کا کیس ڈالا تھا وہ ریفیوز ہو گیا تھا اپیل آئی تھی تو آٹھ دس ماہ اس پہ لگ گئے پھر میں نے اپیل واپس لے لی اور دوبارہ نیا ڈال دیا ثبوت وغیرہ لگا کے سارے تو میری پارٹنر کی ڈیورس انڈر پراسس تھی ابھی ان کی ڈیورس جو آگی ہے تو میں شادی کرنا جاتا ہوں تو نیا کیس میرا دوبارہ پارٹنر والے ہم آفیس کے ساتھ ہے تو اس کے لیے کیا کچھ ریکوائرمنٹ سے شادی دفتر والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اٹیسٹڈ کاپی چاہیے پاسپورٹ کی وہ دے دیتا ہے میں نے چار وی کھوگیں اپلائی کی ہوئے ہم آفیس کو آپ کی کال کا شکریہ وہ صحیح کہتے ہیں ہم آفیس سالے ارجسٹرار جو ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ سے یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ارجنل پاسپورٹ نہیں ہے ہم آفیس سالے اگر اٹیسٹڈ کاپی بھی دیں وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے ہم آفیس کو لکھ دیا ہے چار وی کھوگیں انہوں نے بیج دینی چاہیے تھے ان کو ریمائنڈ کروا دیں تو جو یہ آپ کو کپی ملتی ہے آپ جا کر شادی ارجسٹر کر کے تو شادی کی بیس پر اپلائی کریں اس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں کال کے طرف جی فرمائیے جی اب بات کریں مجھے لگتا ہے کال ٹراب ہو رہی ہے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال کون ہے جی ملک صاحب میرے دو کورسٹن ہیں جی ایک کورسٹ ہے ہمارے سیونی ایر دیر سے بچنا دا کیس لائے جو کہ فور جنری نو سیونی ایر ہو جان گے تو اسی سائنہ تھے اور ہوتھے انہوں نے اڈیشنل گرانڈز بھی پائیں ہیں میں پوچھنا چانی ہے کہ جس رو ساڈے کل ہن دونوں آنی امپلائی تھا کہ ساڈے کل ہن پیسے بھی نہیں ہیں جسا نو نہیں اپلیجیشن لانا پی گی جو ساڈے اڈیشنل گرانڈز تے سنسلہ کر سک رہے ہیں کہ نہیں تانو آجے ساتھ سال پوری نہیں ہوئے چار جنوری نو کامنگ ہو جان گے جی تاڑی کالتا شکریہ تانو پانچ جنوری نو نیو اپلیکیشن لانے پی گی پہلی گل کے پہلے جو کوئی گرانڈز پی جن دے اس تا ٹائم پرپز یہ ایسی کہ تُسی ٹائم بائی کر رہی سی ہو تا ٹائم اسے بائی کر لیتا ہے تا پانچ جنوری نو تسی فی پر کے تا نیو اپلیکیشن کرو پرانہ کیس اگر ریفیوز ہو جاندہ ہے اس کوئی لے جاندے ہو ہائی کوئی ریفیوز ہو جائے گا تا زیادہ بہتر ہے کہ پانچ جنوری تون نیا کیس لا دینا ہے کالتا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالتا کونے جی فرمائیے سلام علیکم جی والیکم سلام سر میرا فون کٹ گیا تھا میں نے بس ایک آر لاس قرصن پہ یہ پوچھنا تھا کہ جو فیز لگا کے ساتھ پی کریں گے ہمارے میں اتنی سیکشن 95 میں ہے ہم فیز پے نہیں کر سکتے اور اگر فیز پے کریں تو کیا ہم ٹیم بچے ہیں ہزبن وائز ہیں اور صرف ایک بچہ اور وائز پے اندر دے سکتے ہیں دوں کی پے کر سکتے ہیں تو جو دو بچے ہوں وہ ساتھ سال پورے کر چکے ہیں دو بچہ ایک بچہ ساتھ سال کا ایک نو سال کا ایک چھوٹا بچہ خوانچ سال کا ایک وائز کی اور بچے کی جو نو سال ہے اس کی پیس بے کر دو دونوں کی پیس کر دوں تو اپنا کیا ہوگا آپ کا جی اپنا کیا ہوگا آپ کا وہ بابات میں جو پیسے ہوں گے پھر 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 کر لیں گے نہیں اس میں زیادہ بہتر ہے کہ آپ میسیز اور جو بچہ سات سال پورے کر لیا ہے اگر پیسے نہیں ہیں تو کم سکم آپ تینوں اپلائی کر لیں چونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کہیں پکڑ لیں کہ جی آپ کا کیس نہیں چل رہا ہے تو آپ واپس چلیں تو یہ آپ کو پرابلم ہو جائے گی تو اپنے رسک سے آپ اور آپ کی میسیز بچیں اور ایک بچے کے ساتھ اپلیکیشن کر سکتے ہیں تو بعد میں پھر اگر آپ کا ہو جاتا ہے تو دوسرے بچوں کا پھر بعد میں اپلائی کر لیجئے گا اگر پیسے نہیں ہیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کی طرف جی فرمائیے ملک صاحب جی فرمائیے جی میں لسل سے بات کرتا ہوں جی میں 2008 میں یہاں پہ آیا تھا ٹھیک ہے اور میں ابھی میں نے ویزہ ہمارے کے پاس آیا تھا ہلو جی اور میں ابھی میں نے ساپر ایک میرے ساتھ کیا ابھی ایک لڑکے کے ساتھ جو یہاں کی ہے برٹیش ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں یہ لگوں اور میرا ایک بچہ بھی ہو گیا ابھی تم نے ابھی اپلیکیشن کی ہے دو مہنے سے پہلے تبھی میں کیا آنسر آ سکتا ہے ابھی آپ نے اپلائی کیا ہے کوئی نہیں اپلائی کیا ہوا اپنے اپلائی بچے کے اوپر کیا ہے تو میرے پاس ابھی ویزا نہیں ہے اور میرے بیٹی سے اور میرے بیٹ کے پاس بھی ایک چار سال کا بچہ ہے ابھی پہلے سے تو میں نے شادی کی اس کے ساتھ تو ابھی میں نے اپلائی کیا ہے دو منہ ہو گئے تو ابھی کچھ آنس کیا کر سکتے آپ جی آپ کی کال کا شکریہ اگر اپلائی کیا ہے تو اچھا کیا ہے آپ ویٹ کریں ہم آفلے سے کیا فیصلہ کریں گے یہ ان کی مرضی پہ اوپر ہوتا ہے ان کی ڈسکشن پہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیں یا نہ دیں چونکہ جو ریکوائرمنٹس میریج کی ہیں وہ تو ظاہرہ پوری نہیں کر رہے ہیں ان کی پہلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے آپ کے پاس لیو ٹو ریمین وہ نہیں ہے لہذا ان کی ڈسکشن پہ ہے لیکن بچہ ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کی ریلیشنشپ جو ہے یا میریج جو ہے یہ جنون ہے تو بہرحال دیکھیں اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں اگر بچہ ہو جائے پھر زیادہ چانسز ہوتے ہیں یہاں رہنے کے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے اللہ السلام علیکم والیکم سلام سر مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ میں فرنچ سیٹیزن ہوں جس طرح اگر میں یوکی شفٹ ہوتا ہوں تو میں نے سنیا کہ آنے والے وقتوں میں یہ قانون چینج ہونے والا ہے تو اگر میں وہاں پہ ریزنس پرمنٹ نہ لوں تو اس کے لیے کیا وہ میلی ضروری ہے ریزنس پرمنٹ لینا یا نہیں میں مطلب پاسپورٹ کے ساتھ ہی وہاں کام کر سکتا ہوں جی آپ کی کال کا شکریہ ابھی تو آپ پاسپورٹ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اگر آج آجاتے ہیں کل آپ کو کام مل جاتا ہے پاسپورٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن جو ہی یوکی یورپ سے باہر نکلا جو کہ چند منس کی بات ہے اس کے بعد آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن نہیں ہوگی وہ کہیں گے یہاں سے واپس چلے جائیں تو حل اس کا یہ ہی ہے کہ اگر آپ یوکی میں ابھی آجاتے ہیں اور یہاں ریزنس پرمنٹ لے دیتے ہیں پانچ سال کا پھر کم از کم اگر یوکی یورپ سے باہر نکل بھی جاتا ہے پانچ سال تا کب کو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کو انہیں یہ فرمائیے جی اسلام علیکم والیکم سلام سری مریض صاحب میں نے دو منٹ پہلے کال کی تھی اچھا اگر آپ سے ملنا ہو تو پلیل آپ کو آپ کو کیس جینا ہو تو کال کا شکریہ آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں یا دیکھیں سبھی کو پتا ہے انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں نام ڈال کر کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے جی اب بات کریں ملک صاحب میں عمران بات کرنا جوابی سے ایک چھتے سی ایڈوائیس لینے بچے آئے تھے یہاں پر یوکی میں 2007 میں میں یہاں پر بریڈش سیٹیزن ہوں اور بریڈش کانسپورٹ پولڈے رو ان بچوں کے لیے جو اپلائی کیا تھا ویزا وغیرہ وہ میں نے فیملی ویزا اپلائی کیا تھا تو ابھی تک تو ان کو دو ملی ہیں اب ڈیس پیشنری لیوز دو دفعہ ایشو ہو چکی ہیں تو ابھی ان کا آنا ہے نویمبر 2017 میں ان کا رینیو کروانا پڑے گا تو مجھے آپ آپشن بتا سکتے ہیں جی آپ کی ٹال کا شکریہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ رولز میں نہیں آتے تھے کسی وجہ سے آپ کی انکم نہیں تھی یا کوئی اور وجہ تھی یا میسیز نے امیگیشن رولز کی خلاف ورزی کی تھی اس وجہ سے آپ جو رولز میں نہیں آئے ہیں تو آپ کو اوٹ سیڈ اف رول انہوں نے ڈسکیشن لیو دی ہے جو کہ اگر آپ کی اپلیکیشن 9 جولائی 2012 کے بعد کی تھی تو اس کے مطلب انہوں نے آپ کو 10 سال کے روٹ پر اپر رکھا ہے تو اس میں جب 10 سال پورے ہوں گے پھر انڈیفنسٹے دیں گے لیکن آپ کسی اکیل سے مل کر ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے سکتے ہیں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون نے جی فرمائیے جی ملlardan امانید جی یہ آنچہ نے ہی بات Kal assunto میک ساکھنا ios مل م QUE اس ملڈسٹے دیں گے ہونما مل 걸로 ملzufρχ جی ڈھ Präsident گے اور انڈیا میں ایک اٹھو کیسے گئی ہے ٹھیک ہے تو ان کے ایج کیتنی ہے ان کی ایج کیتنی ہے ان کی ایج کیتنی ہے کتنی ہے سیونٹی فائیف ابھی یوکے میں ہی ہے نہیں ابھی انڈیا میں ہے ان کا ریٹرنگ وزار نے وہاں پہ ریجیکٹ ہو گیا تو یہاں سے باپس چلے گئے تھے پھر صغیر وہ پہلے یہ ایم پہ تھے یہاں ان کے انڈیفرس سے تھا اور وہ انڈیا چلے گئے ٹھیک ہے اور 2 ایئر سے زیادہ ہو گیا تو ان کو اپنی کے لئے پرمیشن نہیں ملا ٹھیک تو ان کے لئے وہ ریٹننگ ویزا ہم نے اپلائی کیا اور وہ ریجیکٹ ہو گیا ٹھیک ابھی ہم نے اپیل کیا ہوا ہے اگر اپیل اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو کیا آپشن رہے گا تو جب پہلی تھا یوکے میں آئے تھے اور سیر ہوئے تھے ہم نے ان کے انڈیفرنسٹے اپلائی کیا تھا اصل میں جب وہ یوکے میں آئے تھے تو اپنی انڈیفرنسٹے کے لئے اپلائی کیا تھا اگر وہ سکسٹی فائب سے زیادہ تھے اپنے ان کو واپس نہیں بیجنا تھا تو اگر اگر واپس بیج دیا تھا اب بھی ایمیگیشن والے وہاں سے ایک آدمی یوکے میں اگر ویز ٹو ویزے پہ آتا ہے اور یہاں سے سیٹمنٹ اپلائی کرتا ہے وہ اگر نہیں ملتا ہے واپس چلا جاتا ہے پھر ایمیگیشن والے انہوں پر بلیو نہیں کرتے ہیں تو باراللہ اگر آپ کی اپیل چل رہی ہے ویٹ کریں دیکھیں اپیل کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کالرین کی طرف جی فرمائیے جی السلام علیکم علیکم السلام میرا قویشن سارٹ ٹو ایک کے حوالے سے میں نے ٹو ایک کیا تھا اور ویزہ رفیوز کرتا اگر میں نے ٹو ایک کبھی جمع نہیں کروایا تھا ان کو کبھی اگر سپورڈ اگر میں نہیں بیچا تھا تو پیل اپی پرینڈنگ ہے تو کچھ واپ نہیں آتا جی آپ کی کال کا شکریہ آپ نے تو ٹو ایک کا جو سارٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا تھا پھر بھی انہوں نے اپلیکیشن رفیوز کی میں نے تو بلکہ ایسے کیسے بھی دیکھیں جہاں پہ ٹو ایک کے اگزام میں لوگ فیل ہو گئے تھے ان کے اپلیکیشن بھی انہوں نے رفیوز کی ہیں برحال اس سرسلے میں آپ دو تین ویک میں ہم اوصلے نیو پالیسی کے اعلان کریں گے تو جو ہی کوئی اعلان ہوا ہم اسی پروگرام میں آپ کو بتا دوں گا کہ نیکس اپنے کیا کرنا ہے برحال آپ کے لئے کوئی بہتری کے چانسز ہیں اگر کالج کوئی زیادہ بوگوس نہیں تھا کال کا شکریہ بڑھتے ہیں کالر کی طرف جی فرمائیے جی مجھے لگتا ہے کالر آپ پوری ہے ملیٹا سواد پر ستی جی آپ بات کریں ہلو جی جی اسلام جی میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے کہ مجھے اس کنٹری میں دس سال دس سال ہو چکے ہیں لیکن میرے کسی ریزن کے سبیٹ میں کیونکہ انٹرپنر ویزا میرا ختم ہوا تھا میرا گیپ پیچ میں آ گیا تو ہم نے یہ پوچھنا کہ میرا کیونکہ میں نے ہومن ڈائٹ کے کیس ڈالا تھا وہ انہیں ریچیک کر دیا تو میرے پاس کیونکہ دس سال پورے ہو چکے ہیں کیا میں آئی ایل آر ڈالوں یا اسی ہومن ڈائٹ کی کیس کو آپ یہ جوڈیشن ریویو میں کر جی آپ کی کالکہ شکریہ آپ کا دس سال کا آپشن ختم ہو چکا ہے چونکہ جب آپ کا ویزا ختم ہو گیا تھا تو ہم آفز نے آگے ایکسڈنٹ نہیں کیا تھا ریفیوز کا دیا تھا اپیل رسمیس ہو گیا ہے تو آپ کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا ویزا ختم ہوا تھا وہاں آپ کا جو ریزنسی کا کلاک تھا وہ وہی پہ سٹاپ ہو گیا ہے تو وہ تو دس سال میں آپ نہیں آتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل سے سارے پیپر دکھا کر انہوں سے مشورہ کر لیں کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کو انہیں جی فرمائیے اسلام علیکم مجھے یہ پسنا تھا کہ میں سپانس کی جاتے ہوں یہاں پر یوکے میں اور میں سیکنڈ ٹوائنہ ہاف یئرز کی ٹرم میں ہوں تو میں اپنی مدر کو بلانا چاہتا ہوں یہاں پہ پہلے تو وزٹ پہ آئیں گی اس کے بعد میں ان کا پرمنٹی کروں گا جب میں بریٹش ہو جاؤں گا انشاءاللہ تو مدر جو ہے وہ ڈیوورسٹ ہے وہ اکیلی رہتی ہے ابھی پاکستان میں لیکن بھائی کے پاس ہر ابھی آپ کا سوال کیا ہے میرا کیا ابھی آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں سوال آپ کا کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میں وزٹ پیزر پہ آپ کی کال کا شکریہ بالکل آپ ان کا وزٹ پیزر اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے بینک میں پیسے ہیں آپ کے پاس سیونگ ہے اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں آپ اور آپ کی میسز دونوں مل کر ان کو وزٹ پیزر کی سپانسرشپ بیش سکتے ہیں کال کا شکریہ ناظرین کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت تھا آپ ختم ہوا چاہتا ہے اگر آپ کی کال کسی وجہ سے نہ مل سکی ہو تو آئندہ پروگرام میں آپ سے نیکس ویک ملاقات ہوگی اس وقت تک لئے اجازت دیجئے راب رکھا